مہینے بھر کا یہ روزہ سن دو ہجری مفرض ہوا یعنی ہجرت کے اٹھارہ مہینے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد سن دو ہجری کے اندر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نو رمضان المبارک کے روزے رکھیں آپ کو نو رمضان ملے اور آپ نے نو رمضان المبارک کے روزے رکھیں اس عبادت کے خصوصیت ہے کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے لیکن ایک حدیث قدسی میں بلکل مشہور ہے علماء سے آپ سنا کرتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سوم اللی روزہ میرے لئے ہے اور یہاں ایک نکتہ اور بتا دوں جہنم کے کتنے دروازے ہیں سات سیون گیٹس سات دروازے ہیں وہ تو نسسری سے ثابت ہے لہا سبھتو ابو آب لکل لباب منہم جزم مقصوم جہنم کے سات دروازے ہیں لیکن جنت کے حدیث سے ثابت ہے لہا سمانیتو ابو آب جہنم کے سات دروازے یہ قرآن سے ثابت جنت کے آٹھ دروازے حدیث پاک سے ثابت لہا سبھتو ابو آب یہ قرآن کی آیت جہنم کے سات دروازے اور لہا سمانیتو ابو آب جنت کے آٹھ دروازے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بھی سات دروازے ہونے چاہیئے تھے لیکن ایک دروازہ ایکسٹرا جو بڑھا دیا گیا ہے وہ روزہ داروں کے لئے میں تو سات جیسے جہنم کے دروازے تھے سات جنت کے بھی تھے اس میں جو ایکسٹرا گیٹ بڑھا دیا گیا ہے ایکسٹرا دروازہ جو بڑھا دیا گیا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یہ جو دروازہ ہے خاص روزہ داروں کے لئے ہے اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوئے تو روزے داروں کے لیے جنت میں الگ ایک گیٹ کا مقرر کیا جانا اس عبادت کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے اور اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی میں یہ فرمانا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منصوب فرمایا خصوصی طور پر یہ خصوصیت بھی اس عبادت کے اہم ہونے کی ایک کھلی ہوئی اور واوح دلیل ہے سوم جسے ہم لوگ روزہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا یا ٹھیر کر ایک اور بات جان لیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے ایسے ہی سوم یعنی رک جانا اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے اس کا ظاہر کیا ہے ظاہر یہ ہے کہ طلوع آفتاپ سے لے کر غروب آفتاپ تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا یہ سوم زاہری ہے روزے کا ظاہر ہے طلوع آفتاپ سے غروب آفتاپ کھانے پینے اور جمع سے رک جانا یہ سوم کا ظاہر ہے روزے کا ظاہر ہے باطن کیا ہے روزے کا آنکھیں گناہ دیکھنے سے رک جائیں کان گناہ سننے سے رک جائیں زبان گناہ چکھنے سے رک جائیں اسی طرح اسی طرح زبان گناہ کی باتیں شغلی غیبت گالیاں فسک و فجور کی باتیں کرنے سے رک جائے ہاتھ گناہ کرنے سے رک جائے کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے اور پیر گناہ کی طرف چلنے سے رک جائے اگر یہ رکنا پایا گیا روزی کی حالت میں تو یہ روزے کا باطن ہے وہ روزے کا ظاہر تھا یہ روزے کا باطن ہے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ایک آدمی تلوے آف تاپ سے لے کر غروب آف تاپ تک کھانے سے رکا رہا پینے سے رکا رہا جمع سے رکا رہا لیکن گالیاں بکتا رہا جھوٹ بولتا رہا گناہ کے کام دیکھتا رہا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا مانتا ہوں کہ گالی دینے سے گناہ نہیں ٹوٹا یہ روزہ نہیں ٹوٹا اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے روزہ بزائی نہیں ٹوٹا اس لیے کی ظاہری روزے کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ تلوی آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے روزہ جانا تو اس سے تو رکا ہوا ہے تو گالی دینے سے روزہ ٹوٹ گیا فسق و فجور بکنے سے روزہ ٹوٹ گیا حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں تو روزہ ہے وہ لیکن باطن میں وہ روزے سے نہیں ہے اس لیے کی روزے کی جو معنویت تھی وہ تو اس نے کو دیا انڈا ہوتا ہے نا انڈا زمین پر گر کر ٹوٹیا ہے تب بھی خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ گیا ہو ظاہر میں خراب ہو گیا ہو اب اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور ایک ہے انڈا تو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے بینڈا ہو گیا ہے اندر سے خراب ہو گیا ہے تو انڈا گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے اور انڈا سالم دکھے لیکن اندر سے بینڈا ہو جائے اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو خراب ہو گیا دونوں صورتوں میں انڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ظاہری طور پر گر کر ٹوٹ جائے انڈا خراب ہو گیا انڈا صحیح سالم دکھے لیکن اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو انڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی ہمیں جس طرح سوم ظاہر کی پابندی کرنی ہے ہمیں سوم باطن کی پابندی کرنی ہے تاکہ حقیقی سوم کے اختیار کرنے والے اور ادا کرنے والے ہم بنے تاکہ